آپ لوگوں سے کہیں گے کہ ان کے کباب آ کے ٹیسٹ کریں میں تو بہاول پور پورے میں استیار دینا چاہتا ہوں پورے بہاول پور کے لوگ آئیں ایک دباہ کھا کے تو دیکھیں دو نان اور دو کباب کے ساتھ پیٹ بھر جائے تھا اور کیا مانگتا ہے بلکل بلکل ایک اچھے ہوتل پہ جا کے کھانا کاؤ سو روپے میں تو خالی پریڈ رکھتے ہیں آگے ایک سلات کی یہ جو مزدور طبقہ ہیں جس کا دہاری نہیں لگتی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو ہم گزرے تھے دیوان والی پول سے ہم نے دیکھا کہ ایک ریڈی پہ اتنا رش کیوں لگا ہوا ہے یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ایسی کونسی فری میں چیز بند رہی ہے جو اتنا رش ہے یہاں پہ چولستانی کباب ہیں جی رش چیک کریں آپ بھئی کباب لگا رہے ہیں اور یہ سارے لوگ کباب کھنے ہیں سب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کباب کا ٹیسٹ ہے کیسا سلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کا محمد عزر بھٹی کیسا ہے کباب کا ٹیسٹ نہیں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اور کب سے کھا رہے ہیں آپ ان کا کباب جب سے انہوں نے لگائی ہے اور ہم نے سنا ہے کہ یہ کباب میں بیف بھی ڈالتی ہیں ٹیسٹ میں لگ رہا ہے نہیں ٹیسٹی تو ہے بیف ہو نہ ہو ایک اور بات ہے لیکن ٹیسٹی ہے پرائز مناسب ہے نہیں پرائز تو مناسب ہے تیسے روپے میں ایسا ٹیسٹ آپ کو کہیں اور سے ملے گا نہیں ملے گا تیسے روپے میں ایسا کباب مجھے نہیں خیال کہ پورے بہاول پر سے آپ کو کہیں سے ملے گا ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کباب کا ٹیسٹ کیسا لگا اسلام علیکم والیکسلام کیا نام ہے صحیح ہم آدھارے کیمہ دا ٹیسٹ یہ کباب دا اچھا ہے وہ پہلی دفعہ کھان دے پیوے ڈیلی کھان دے پیوے ہمارے کباب چولیستانی کباب لگ رہے ہیں کافی بڑا کباب ہے یہ بھی نہیں ہے کہ چھوٹا سا کباب ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے بھی آپ کا خالد محمود کب سے لگا رہے آپ سال ہونے والا ہے یہاں پہ لوگوں کا ریسپونس کیسا ہے یہ قریب لوگ ہیں جی رکشے والے ریڈیوں والے سٹوڈنٹ جو ہو گئے ہمارے یہاں پہ جو پائٹ سے آئے ہوئے تقریبا ہوسٹل میں تقریبا وہ میرے پاس ہی آتے ہیں شام کو سارے ادھر ہی آکے انہوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے بلکل جیسا میں رش دیکھ رہا ہوں مجھے تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ کباب کا ٹیسٹ کچھ اچھا خاص ہے جو لوگ دور دور سے آتے ہیں آپ کے پاس کھانے حمدللہ جی ٹیسٹ بھی ہے اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ تیس روپے میں بلکل 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 تیس روپے میں آج کے دور میں ملتا کیا ہے جی اللہ ہم دے رہے ہیں وہ بھی بیو والا الحمدللہ الحمدللہ جی وہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی دوست جا کے پتہ کر سکتا ہے زائد بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو قسائیت جسے ہم گوشت لیتے ہیں بے فکر ہو کے جی الحمدلللہ جی میں اور بھی دوستوں سے ہے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ آئیں میرے پاس کچھ کا آگے میں پلان کر رہا ہوں کہ میں ان کے پاس اپنا نمبر دیکھا ہوں اور ہوم ڈیلیوری بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ ہوم ڈیلیوری بھی دھو گیا انشاءاللہ پلان میں ہے آتے کب ہیں اور واپس کب جاتے ہیں ٹائم جو ہے وہ ساڑھے پانچ بجے کا شام کو ٹھیک ہے جیسے آگے ٹائم تبدیل ہو رہا ہے ساڑھے پانچ سے ساڑھے دس کا ٹائم ہے انشاءاللہ اور اپنی لوکیشن بھی بتا دیں جو لوگ آپ کے پاس آنا جائیں دیوان والی پولی ہے جی دیوان والی پولی پہ آپ جب پہنچیں گے جائیں گے لیپٹ جو ہے بھنگی والی پولی تو میں بلکل پولی کا آپریٹ ہے رہا ہوں اسلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کا میرے نام حمد رمضان ہے تھوڑا اونچہ بولیں گے حمد رمضان ہے آپ ان کا ڈیلی کباب کھانے آتے ہیں جی جی بلکل کیسا کباب ہے ان کا بہت اچھا ہے اور تیس روپے میں بہت ہی ہے تیس تو میں نے ابھی کیا نہیں ہے میں نے اس کا میں کچھ بھی نہیں ملتا بھی کی محبت ہے جو بیو والا کباب آپ کو تیس روپے میں کھلا رہے ہیں یہ جہی ان کے پاس نان بھی ہوتے ہیں اگر آپ نان لینا چاہیں تو وہ بھی لے کے کھا سکتے ہیں ہم بینہ نان کے جو ہے وہ تیسٹ کرتے ہیں کیسا تیسٹ ہے اس کا تیسو روپے میں کمال کا ٹیسٹ ہے یا یہ جی وہ بیٹر ہے جو یہ بنا کے لاتے ہیں گھر سے یہ گھر سے آپ خود بنا کے لاتے ہیں یا گھر والے بنا لیتے ہیں لیکن نکل ہے گھر والے ہیں یا جیسے سٹوڈنٹ ہے میں تو کہوں گا ضرور آئے ایک دوازرو ٹیسٹ کریں ٹھیک ہے آگے دیکھ یہ کون سا استعمال کر رہے ہیں یہ ٹرائی فرائی اور ایشین دونوں میں اور کوئی نہیں ہے یہ ہمارے مارکٹ کے بڑے ہیں جی اور ہمیشہ ان کا تعاون رہا ہے آپ دیلی یہ ہمارے پاس صرف کباب ہی کھانے کے لیے آپ لوگوں سے کہیں گے کہ ان کے کباب آ کے ٹیسٹ کریں میں تو بہاول پور پورے میں اس پیار دینا چاہتا ہوں پورے بہاول پور کے لوگ آئے ایک دبعہ کھا کے تو دیکھیں اور دو نان اور دو کباب کے ساتھ پیٹ بھار جائے تھا اور کیا مانگتا ہے بلکل بلکل ایک اچھے ہوتل پہ جا کے کھانا کھاؤ سو روپے میں تو خالی پلیٹ رکھتے ہیں آگے ایک سلات کی بلکل بلکل یہی اگر کباب وہ دے رہے ہوں تو وہ یہی کباب کی اچھے خاصے چارج کریں گے اور یہاں پہ آپ کو تیس روپے کا مر رہا ہے بلکل مر رہا ہے رکشے والے سارے لوگ پورے مارکیٹ والے لوگ کھاتے ہیں سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑھ رہے ہیں اور فریش بڑھ رہے ہیں آرڈر دیتے ہیں پھر میرے تین بنا دو چار بنا دو پانچ بنا دو بہت اہم بات بتانا جو ہے وہ تو میں بھول گیا کہ جو مزدور طبقہ ہیں جس کا دہاری نہیں لگتی وہ بے شک آ کے میرے سے فری کھا سکتے ہیں فری اگر پیسے دینے سکتے ہیں اگلے دن بھی کباب لے ساتھ میں رہتا لے رہتا بھی ان کے پاس یہ دیکھیں جی یہ کون سا رہتا ہے جی یہ آلوی امبیلی کا بنا ہوا جی رہتا ٹھیک ہے اور یہ پارسل میں رہتے ہیں ہاں جی پارسل کے لیے چلی وغیرہ اور جو ہے دہی کا رہتا وہ الگ جو یہاں لوگ کھاتے ہیں ان کے لیے یہ لگائی ہوئی یا جائی وغیرہ بھی تاکہ مٹی جو ہے وہ بھی نہ آئے کافی سافت اترا محول ہے ہمارے بہاولپور میں کھانوں کی اتنی سستی چیزیں ملتی ہیں یہ ویسے سوچ کے حرانی ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو بیس روپے کا سموسہ بھی دکھایا دو سو کے پائے بھی دکھائیں آپ تیس روپے کے چبلی کباب بھی دکھائیں آپ کے گھر کے پاس گلی میں یا محلے میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا ٹیسٹ بھی کمال ہے اور پرائز بھی کم ہے تو ہمیں بتائیں ہم وہاں پہ ضرور آئیں گے اور اس کی حوصلہ ہونی چاہیے بلکل 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 ہاں جی تو جلدی سے آئیں دیوان والی پھل پہ اور بھائی کا جو ہے وہ کباب آ کے ٹیسٹ کریں